رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان ہے ہاں اترہیم والا ہے پیارے بچو آج ہم سکول کے بارے میں بات کریں گے ہمارے سبق کا عنوان ہے سکول میں اپنے گھر کے قریب ایک سکول میں پڑھتا ہوں آپ کو پتا ہے نا پڑھنا تو فرض ہے تو یہ آپ کے جو الفاظ ہیں ان کا توڑھیں ان کو آپ لکھ کر پریکٹس کریں ہمارا سکول بہت خوبصورت ہے سکول سے بندہ آتا ہے بچے آتے ہیں علم حاصل کرتے ہیں ہمارا بہت خوبصورت سکول ہے تو خوبصورتی ہمیں اخلاق اور کردار میں بھی خوبصورتی لانی چاہیے اس میں آٹھ کمرے اور کھیلنے کے لیے ایک میدان ہے یعنی سکول میں کھیل سے بھی کھیلنا بھی چاہیے اس سے صد بھی تنرست رہتی ہے اور دماغ بھی اچھا تیز ہوتا ہے سکول میں پھول اور درخت لگے ہوئے ہیں یعنی سکول میں ہریالی کا بھی بندوبست ہے اس میں پھول اور درخت لگے ہوئے ہیں ہمارے سکول میں ایک لائبریری بھی ہے لائبریری میں بیٹھ کر طلبہ کتابیں پڑھتے ہیں لائبریری اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پہ کتابیں ہوتی ہیں اور فارق وقت میں طلبہ جا کے مختلف کورس کے علاوہ کتابیں پڑھتے ہیں تو لائبریری جو ہوتی ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے ہمارے سکول میں دس اساتذہ ہیں استاد کی جمع کو اساتذہ کہتے ہیں ایک کو استاد کہتے ہیں اور جب زیادہ استاد ہوں تو ان کو کہتے ہیں اساتذہ سکول میں ایک مالی ہے جو پودوں کی دیکھبال کرتا ہے ویسے تو یہ ہے کہ ہم سب کو پودوں کی دیکھبال کرنی چاہیے انہیں توڑنا مورنا نہیں چاہیے پھول لگے ہوئے پودوں پر خوبصورت لگتے ہیں چوکی دار سکول کے سامان کی حفاظت کرتا ہے چوکی دار سکول کے سامان کی بھی حفاظت کرتا ہے اور اس بات کی بھی حفاظت کرتا ہے کہ باہر سے کوئی غیر منوس اجنبی بندہ سکول میں نہ آئے سکول کے تمام کاموں کی نگرانی ہیڈ ماسٹر صاحب کرتے ہیں ہیڈ ماسٹر صاحب جو ہیں اردو میں استاد کو ماسٹر بھی کہتے ہیں تو ہیڈ ماسٹر کا مطلب ہوتا ہے ہیڈ ٹیچر ہم اپنے اساتذہ اور دوسرے سٹاف کی عزت کرتے ہیں اچھے بچے جو ہوتے ہیں وہ استاد سے بھی تمیز سے پیش آتے ہیں اور باقی جو سکول کا سٹاف ہوتا ہے اس سے بھی بہت اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں صبح پہلے اسمبلی ہوتی ہے پھر ہم پڑھنے کے لیے کمرہ جماعت میں چلے جاتے ہیں اسمبلی میں دعا ہوتی ہے کوئی نظم پڑھی جاتی ہے اور اچھی کوئی حالات حاضرہ کا ٹاپک بتایا جاتا ہے ہمارے اساتذہ ہمیں بہت پیار سے پڑھاتے ہیں آدھی چھٹی کے وقت ہم سکول کے میدان میں کھیلتے ہیں جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ کھیل بہت زیادہ ضروری ہے صحت مند رہنے کے لیے اور اس سے دماغ بھی تیز ہوتا ہے پھر ہم دوبارہ اپنے کمرہ جماعت میں آ جاتے ہیں چھٹی ہونے پر ہم گھروں کو چلے جاتے ہیں یعنی جب چھٹی ہو جاتی ہے تو پھر ہم گھروں کو چلے جاتے ہیں تو یہ کچھ سوالات ہیں اس کے جواب آپ خود سے سوچ کے دیں زبانی دینے ہیں بے شک لکھیں نہیں سکول میں طلبہ کو پڑھانے کا کام کون کرتا ہے یہ تو اب آپ کو پتا ہونا چاہئے اساتذہ جو ہیں وہ سکول میں طلبہ کو پڑھانے کا کام کرتے ہیں سکول میں پودوں کی حفاظت کون کرتا ہے تو یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم پودوں کی حفاظت کریں لیکن سکول میں خاص طور پر ایک مالی کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ پودوں کی دیکھ بھال کریں سکول کے کام کی نگرانی کس کے ذمہ ہوتی ہے اگر ہر بندہ اپنا کام کرے تو نگرانی کا بھوچ کام ہوتا ہے ہیڈ ماسٹر صاحب پورے سکول کے نگران ہوتے ہیں اور سارا کام دیکھتے ہیں تو اب ہم کچھ سکول اور کمرہ جماعت کے عداب دیکھ لیتے ہیں پیارے بچوں اسادسہ کی بات دھیان سے سننی چاہیے جس طرح وہ کہیں وہ بات ماننی چاہیے پھر سکول جاتے ہوئے صاف ستھرہ رہنا چاہیے ہمارا تو دین کہتا ہے سوائی نصف ایمان ہے اپنے آپ کو صاف رکھنا اپنے بیگ کو صاف رکھنا اپنی کتابوں کو صاف رکھنا اپنی آنکھوں کو دیکھنے والی آنکھیں بنائیں کان سننے والے خاموش اور ہاتھ مدد کے لیے تیار جب آپ نے کوئی بات کرنی ہو تو ہمیشہ ہاتھ کھڑا کر کے اپنی باری کا انتظار کریں اور اگر کچھ نہیں کرے تو اپنے ہاتھ اپنے پاس باندھ کر رکھیں تاکہ یہ ناکھ اور موں میں انگلیاں نہ جائیں جب بھی کلاس سے باہر نکلیں اندر آئیں تو ہمیشہ کتار بنائیں اور اپنے ہمجولیوں کو تنگ نہ کریں خام خواہ ان کے نام نہ رکھیں انہیں مارے نہیں انہیں چھوٹکیاں نہیں کٹیں اور سکول کی چیزوں کی حفاظت کریں اصل میں اپنی چیزوں سے بھی زیادہ سکول کی پراپرٹی کی حفاظت کرنی چاہیے اور اپنے ہمجولیوں سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے لڑائی جھگڑا کرنا جو ہے وہ بری بات ہے پیارے بچو کمرہ جماعت اور سکول کو صاف رکھنا چاہیے ابھی ہم نے دیکھا تاکہ صفائی نصف ایمان ہے تو اگر ہم کریں گے تو صفائی ہوگی نا دوسروں سے تمیز سے بات کریں اونچی آواز میں نہ بولیں پلیز ایکسکیوز می اور ساری کہیں اگر گلتی ہو جائے اور وقار سے چلیں پریکٹس کریں کہ آرام سے تمیز سے کیسے چلا جاتا ہے نرمی سے بات کریں نرمی سے گدے کی آواز جو ہوتی ہے وہ بہت تیز ہوتی ہے ایسی بات سے آواز کریں جو دھیمی آواز ہو یاد رکھیں کسی کو ہاتھ چلا کی نہیں کرنی اپنے پاؤں اور اپنے ہاتھوں کو اپنے پاس رکھنا ہے چکھنا چلانا نہیں ہے کلاس میں اگر کوئی بات پوچھنی ہے یا جواب دینا ہے تو ہاتھ کھڑا کریں اور خاموشی سے اپنا کام کریں اور یہ گندی آتے ہیں یہ تو بالکل اسی لئے ہاتھ باننے کوکایا کہ ہاتھ ناک میں نہ جائیں اور نہ ہی انگلی موہ میں جائے اور اسی طرح یہ بھی کچھ بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ پینسل موہ میں چوسنے لگتے ہیں انہیں پتا بھی نہیں چلتا اصل میں یہ ساری چیزیں بیماریوں کا باعث بنتی ہیں اور دیکھنے والے کو بھی اچھا نہیں لگتا اگر آپ کی کوئی لڑائی ہو جائے تو ٹیچر کے کہنے پر آپس میں صلح کر لیں اچھے بچے اچھے اخلاق سیکھتے ہیں اور انشاءاللہ جو آج ہم نے باتیں سیکھی ہیں یہ ہم اپنے اخلاق اور کردار میں لے کے آئیں گے